جتنے چیف جسٹس حضرات ہیں یہ لوگ اپنے پولٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر تو از خود نوٹسز لیتے ہیں لیکن عوام کی محبت کے اندر کوئی بھی شخص از خود نوٹس لینے کے لیے سو موٹو لینے کے لیے تیار اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے وہ بچی زندگی موت کی کشمکش میں ہے وہ بڑی مشکل سے ریکاوری کی طرف جا رہی ہے ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہے اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈج بھی نہیں کروایا وہ بچاری کی ہڈیاں ٹیڑی جڑ گئی ہیں سار میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تافن پھیل گیا اس کے آپ دیکھیں چہرے کے اوپر باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات یعنی جس کی اپنی اولاد ہے وہ دیکھ کے تو تڑپ اٹھتا ہے یہ جانور ہیں یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہیں تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہے جوڑی شریک ہے چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے اس کے بعد پرائم نیسٹر جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں انوالب ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں دوسری طرف ان لوگ کے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو کبھی وہ غداری کا فتوہ لگ جاتا ہے کبھی توہینِ مذہب کا الزام لگا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں لیکن عوام کے لئے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کے لئے تیار نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر نبیل اسلام نے اسے کھولا کہ حکمران اپنی ریایہ کے اوپر نگے بان ہے اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس لئے مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڑریہ وہ ہے جس طرح گڑریہ ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سبھالنے کے لئے بدترین گڑریہ وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جی ان لوگوں کو صرف فسیلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پر بیٹھنا ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹبات کے اوپر تو شاید ان کے کوئی بچنے کے چانسز دیں جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر جساند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہوں جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گنگے شیطان بنے اس کو سپورٹیو جانتے ہو مفلس کون ہے تو صاحب اکرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی مالو مدہ نہ ہو درم اور دینار نہ ہو کوئی دولت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نام عمال میں پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکاة کی نیکیاں ہوگی یعنی یہ سارے مذہبی قسم کے لوگ لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی کسی کو مارا پیٹا کسی کا خون بہایا کسی کو ذینی ٹینشن دی وہ سارے کے سارے حقوق علیباد کے معاملات نبیل اسلام نے گنوائے فرمایا کہ سب کے سب لوگ پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور انصاف کے لئے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ آج تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی نیکیوں میں سے لے کے جاؤ جس قدر اس نے دنیا میں تکلیف دی تھی اس اعتبار سے اس کی نیکییں لو حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا نام عمال خالی ہو جائے گا ہاں جی نماز روزہ حج زکاة جس کے اوپر یہ لوگ اتراتے ہیں حرام خوریاں کرتے ہیں ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں اور رمضان شریف میں خانہ کعبہ شریف کے سہن میں مسجد نوی کے اندر اتقاف کی پہلے بوکنگ کروائی ہوئے ہوتی ہے اللہ نہ دہو تمہارے روزوں اور نمازوں کے اوپر اگر تم حرام خوریاں کر رہے ہوتا دھوکہ دے رہے ہو پھر نبیر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کی نیکییں خالی ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ تو یہ ختم ہو گیا آپ اس طرح کرو کہ تمہارے گناہ اس کے نام عمال میں ڈالے جائیں گے سرکار یہ صحیح مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور پھر اسے اوندھا مو کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا آپ نے پریکٹیکلی انسانیت کی قدر دیکھنی ہے تو ان ملکوں میں دیکھیں جنہیں آپ کافر ملک کہتے ہیں وہاں تو جانوروں کی بھی قدر ہے جنہ دی فیر بھی تسیہ جانا ہے پتہ لگ جائے گا کتھیں جاندے ہو تسیہ اور سزادہ تو پھر آپ کو پتہ ہے صورت المائدہ میں اس طرح کے جو جرم کرنے والوں کے لیے کیا آئی ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ چیز تیہ کی تھی اور اس امت میں بھی کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناکھ کے بدلے ناکھ کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت یعنی یہ ہر ایک چیز کے بدلے اس کی وہ چیز توڑی جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کے کنکلوڈ کیا یہ بات کرتے ہوئے کہ ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم اس کا بدلہ ہے دنیا میں یعنی اب جتنی ہڈی پسلیاں اس بچی رزوانہ کی توڑی گئی ہیں وہ ساری ہڈیاں ان دونوں میہ بی بی کی ٹوٹنی چاہیے ہیں وہ جو جج صاحب ہیں اور ان کی جو بی بی ہے اور وہ سارے زخم لگنے چاہیے اور جس طرح اس کے زخم میں کیڑے پڑے ان کو بھی چھوٹ دینا چاہیے کہ ان کے زخموں میں بھی کیڑے پڑے لیکن انڈ ریزٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں وہ غریب لوگ ہیں بچارے پیسے لے کے صلاح کر لیں گے